اسلام علیکم گائز امید ہے آپ سب لوگ خیقیت سے ہوں گے اللہ پاک فضل و کم سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں میں آپ لوگ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے میٹس ہو رہے ہیں منڈے سی من کے میٹس کے ایکزام ہو رہے ہیں یونکے تو بہت زیادہ پریشر ہے میٹس کا تو ہم لوگ نے سوچا ہے کہ گروپ سٹیڈی ہی کیوں نہ کر لیں جو سلائے سٹوڈنٹ ہیں سو ہم لوگ نے یہ اچھا فیصلہ لیا ہے کہ ہم لوگ گروپ سٹیڈی کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو دکھانے چاہتا ہوں کہ گروپ سٹیڈی میں کیسے ہم دسکشن کرتے ہیں تو میں آپ کو آگے دکھاتا رہوں گا سو آپ لوگ نے ویڈیو کو آج بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا اگر آپ لوگ نے آج بھی سکیپ کر دیا تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے اتنا اچھا بھی لوگ مس کر دیا سو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے میرے فرنس آئے ہوئے ہیں گروپ سٹیڈی کرنے کے لیے اور یہاں پہ یہ پی لوگ کی چھوٹ میں ہم بی ٹی ایس بنا رہے ہیں بھی آئین ڈی سنز دیکھ سکتے ہیں اب بھی نا ہم ڈسکس کریں گے جو جو پوائنٹس ہوں گے سو آپ لوگ نے آج کے ویڈیو کو بلکل بھی مس نہیں کرنا بعد میں ہم کٹ کر ہوں گا سارے جڑا ٹاپک ہے وہ ہے ڈی جرمنگ ڈی جرمنگ کیسے ٹیم کی تھی میں دیا سٹیپنگ تو بات کی تھی میں دیا ٹھیک ہے اندھے ویچے اساں کیا کرنے ہیں مطلب جڑھیں گرینز ہے جرن کو علیہ دہ کرنے ہیں علیہ دہ کرنگ کے کیا کرتے ہیں کہیں گرینview میرین گریندے Osman جڑھیں گے پڑھیں گی جڑے میں دربوں کے یہ ملز ملز در53وں کا ضرورت کے پیشر پہنا ہے اور میں گریندے کٹ کرایا ہے ملز ملزت کے پیشر کرنا، spoοی ہم راتنگو کٹ کرنے Tim اہاں میں ڈسکس کرنے جارہا رہا ہوں جرمسپرم ہم نے سپریٹ کیسے کرنا ہے میں کہ ایسا جرم کو اللہ کی میں کہے سوں جنگ گراؤن میٹیئر فلاو ڈاؤن سپریٹن ٹراؤس ان بچھا ہلز اور گریٹ سیٹل والدک جنگ آور فلو کی جنگ گراؤن میٹیئر ہو سی اور فلاو ڈاؤن تھی سی جنگ ناڈ ٹراؤس جنگ ہو سن او سپریٹ تھی ٹراؤس دا مطلب ہے چینلز یوز تو کنویر لیکویڈ ٹراؤس دا ملک گراؤن سپریٹ ناڈ ٹراؤس دا ملک گراؤن اوہر فلو سو گائز آپ لوگ دیکھ ساتے ہیں یہ ہمارے سی آرہا ہے اور اب یہ ہمیں گروپ سٹیڈی میں سمجھائیں گے کہ سپریشن کیسے ہوتی ہے سٹارچ کی پروٹین سے سپریشن آر سٹارچ سرام پروٹین ایک راہ گرینڈ سٹارچ ایمیڈر ایمیڈن پروٹین میں ایک عام سے دھانے میں پروٹین کے اندر ابھیavenر ہوتا ہے اور سویز나�گی پروٹین کے پروٹین کی مض income ہیں ہیڈریٹڈ پروٹین کے تینگ ریبیوز بنا دیتا ہے دسپرشن پروٹین سلفر ایکسائیڈ کے ذریعے سٹارچ پری ہوتی ہے جو کے پہلے کس میں فسی ہوتی ہے پروٹینز میں اس کی سٹوریج کرنی ہے کیونکہ جب فیلڈ سے کورن جاتی ہے اس وقت وہ اس میں مویسٹر ہوتا ہے وہ گیلی ہوتی ہے اس کے دانے ہوتے ہیں اندر مویسٹر ہوتا ہے تو ان کو ایک بڑی فیلڈ میں ہم ان کو درائے کرتے ہیں سن لائٹ میں ان کو ڈی ہائیڈریشن کرتے ہیں ان میں سے تاکہ وہ بلکل ڈرائی ہو جائے تو جو سٹوریج ہے نا آف گرین وہ کیری روز سیف ہونی چاہیے یہ نہیں وہاں پہ بڑڈ نہیں آنے چاہیے وہاں پہ روڈنٹس چوہے بغیرہ اور یہ انسیکٹ کا آٹیک ہوا نہیں ہونا چاہیے سیف سٹوریج ہونی چاہیے اچھا اب سٹوریج میں دوسرا جو سٹیک ہے ایک سیف ہوگی دوسرا سٹیک ہے تمپریچر کیا ہونا چاہیے جس کی اجازتی نے بہت زیادہ پیاس لگی ہے اور انہوں نے بھی بہت اچھی دیئے گروپ کے ساتھ کو کئی آگیاں گیتی میں گروپ سٹیڈیز کیے ہیں تو میں آپ سب لوگ سے پوچھنے لگوں کہ وہ بتائیں ایک ایک فائدہ بتائیں گروپ سٹیڈی کا فرسٹ آف آل میں سیشان کے پاس جانے لگوں وہ بتائے گا کہ گروپ سٹیڈی کا کیا فائدہ ہے سو سیشان آپ بتائیں گروپ سٹیڈی کا کیا فائدہ ہے اسلام علیکم اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیں دو مہینے میں یاد نہیں ہوئی وہ دو گھنٹے میں یاد ہوئی یس ایکزیکٹلی سو میں نیکس یونس بھائی سے لینے لگا ہوں ریویو جو کہ ہمارے سی آر بھی ہیں سی آر سی آر یونس بھائی میں اب ان سے پوچھتا ہوں کہ گروپ سٹیڈی کا کیا فائدہ ہے یونس بھائی بتائیں ذرا اسلام علیکم گروپ سٹیڈی کا یہ فائدہ ہے جو چیز ہم رٹا مار کے یاد کر رہے تھے اس سے ہمارے کنسپٹ بن رہے ہیں گروپ سٹیڈی سے جو چیز مجھے سمائے نہیں آرہی باقی فیلوز ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں اور اس کے بہت ہی زیادہ فائدہ ہیں کیونکہ رٹے سے صرف ہم ابھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یاد ہو جاتا ہے لیکن جس سے کنسپٹ بن رہے ہیں اس سے گروپ سٹیڈی سے اس سے مجھے کنفارم ہے دورائی بھی نہیں کرنی پڑے گی اللہ حافظ گلیپنگ ہاں بھائی گائز میں اپنے ایک سی آر بھائی سے پوشن لگا ہوں وہ آپ کو فائدہ بتائیں کہ گروپ سٹیڈی کا کیا فائدہ ہے میں نے گروپ سٹیڈی کا بتائیں زیشان بھائی ہم ستا ملکون تھوڑی دیر پہلے جب ہم لوگ اکٹھے ہوئے اس سے پہلے میں اکیلا پڑھ رہا تھا تو تقریبا میں نے آدھا گھنٹہ پڑھا مجھے پھل تکا کے نید آئی میں سونے والا تھا پھر کسور بھائی آگے زیشان بھائی آگے سب لوگ ایک ساتھ کھٹے ہوگے تو اب ہمیں موسٹی جو ہے نا تیار ہے الحمدللہ پہ پر بیسٹ پانچ لوگوں نے گروپ سٹیڈی کی تھی تو اب میں لاسٹ میمبر سے پوچھن لگا ہوں کہ گروپ سٹیڈی کا کیا فائدہ ہے تو آپ بتائیں سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو مشکل ورڈ ہوتا ہے تو اسے ہم گروپ میں بیٹھ کے آسانی سے جو مشکل کر سکتے ہیں تو اس کا بڑا اچھا فائدہ ہے سمجھ رہے ہو سو ایٹ ڈی اینڈ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ گروپ سٹیڈی اس الویس بیسٹ اور اس کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں آپ لوگ بھی گروپ سٹیڈی کیا کریں اور گروپ سٹیڈی سے بہت سائی چیزیں ڈسکس ہو جاتی ہیں جو ہم اکیلے میں نہیں جان سکتے سو آپ لوگ بتائیں کہ ہمارا آج کا ویلوگ کتنا اچھا لگا ہے آپ لوگ کو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور ریٹ کرنا ہے کہ آپ لوگ کو ٹین میں سے کتنے پوائنٹ سمجھ دیں گے ہم نے بہت محنت مین کے ویلوگ بنایا ہے اور بہت محنت کیا ہے آج پڑھنے میں کیونکہ ہمارے میٹس سر پہ ہیں تو ہم لوگ نے آدھا تقریباً کور کر لیا ہے اگر آپ لوگ کو ہماری آج کی محنت والا ویلوگ بہت زیادہ اچھا لگا ہو تو جلی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں کیونکہ آپ کے ذمہ داری ہی ہے کہ آپ نے لائک اور سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ محنت تو ہم نے کی ہے آگے آپ نے پی آف کرنا ہے ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں اپنے خاص دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ